السلام علیکم جی میرا نام سوہیل ابباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرزمید سوہیل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم اگین ایک رنڈ فیر کا ٹاپک کریں گے نیو موو آف ڈار ڈو سیف پاکستان ایکانومی پاکستان اس ٹائم آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان is going through a financial crisis اور ایکانومی کرنچ ہے سوبرن ڈیفالٹ کا خطرہ ہے پاکستان کو تو لیٹس سی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ڈر صاحب وہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی کو بچانے کے لیے اور انہوں نے پچھلے تقریباً تین چار بار پہلے بھی کیا تھا اور ابھی جو تین ماہ ہمیں بھی انہوں نے کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو سنبھال رہے ہیں پاکستان کو نا اس آئیم اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے اگر اکانومی کلی جو سیچویشن ہے اس کو دیکھا جائے اگر میں ایک جس تھوڑا سا اوورویو دے دوں تو پاکستان کے پاس اس آئیم صرف تین بلین ڈالرز رہ گئے ہیں فورن ایکسین ڈیزروز اس کے علاوہ پاکستان کے جو ایمپورٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پپندی لگ چکے گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کا جو انڈرسیل سیکٹر ہے وہ تقریباً تباہی کے دہانے پر ہے پاکستان کا جو بزنس پین ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ رو رہا ہے ایونکہ میری اپنی فیملی بزنس پین ہے ان دے دے آر شاؤٹنگ مینکہ وہ وہ ایک بہت ہی کریٹیکل جنگچر پہ ہیں ٹھیک ہے اور میں پیچھے دنوں لاہور کے ایک انڈرسیل لے جائے میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر میں کچھ انڈرسیل اس سے ملا تو دے ور آل سو مینکہ ان کو ان کے کچھ بس میں نہیں آرہا ورنہ وہ پتنے کیا کیا کر جاتے تو جو سیٹویشن ہے ایٹ اس ویری 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 کریٹیکل ان پاکستان وید ڈیگارڈ ٹو ایک آنمی ٹھیک ہے اور آئی ایم اپ کے ساتھ ہمارے مسائل حال ہونے کا نام نہیں رہ رہے مہنگائی اپنے سو اس سارے سنیریو میں جو پاکستان کی جو ڈور ہے ایک آنمی کی وہ ہے فائنانس منسٹر عساق ڈار صاحب کے ہاتھ میں تو وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے ابھی پیسے دنوں کو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک آنمی کو سٹیبل کیا جائے بائی آرٹیفیشلی سٹیبلائزنگ دا کرنسی آف پاکستان مین کے روپے کو انہوں نے آرٹیفیشلی اس کے اندر انجیکٹ کرتے گئے پیسہ اس کو انہوں نے مینٹین رکھا لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پیسے آہ سائٹ پہ کیا جو فری فال کرنے دیا اور اس کی ایک آہ یہ شرط ہی آئی ایم ایف کی کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ فری فال ہونے چاہیے جیسے ہی انہوں نے کیا یک دام ڈالر شوٹ کر گیا اور روپےہ ڈیپریشیٹ کر گیا تو تکریبا جو اس پاکستان کی اکانمی کی سیچویشن ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کو جادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے میں کیا کر رہے ہیں so انہوں نے کیا کیا جی ابھی door looks to philanthropists to collect dollars mean کہ جو آپ کے donations دینے والے ہوتے ہیں جو ادارے ہوتے ہیں welfare organizations ہوتی ہیں now mr dar will be looking towards them to give some dollars to him to stabilize the country's economy ٹھیک ہے تو ابھی بیشتے دنوں کل ہی شاید انہوں نے ایک اسلامی فائنانس تھا ان کے ساتھ وہ ایک ویجولی میٹنگ کر رہے تھے اور اس سائم انہوں نے state bank کے جو پاکستانی governor کو کہا ہے کہ وہ philanthropists کے ساتھ deal کر کے ان کو ان کے ساتھ باتشیت کر کے آپ کچھ جو dollars ہیں ان کو اکٹھا کریں تاکہ پاکستان کی جو economy ہے اس کو stable کیا جا سکے ٹھیک ہے اب new source of begging are being جو ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں after exhausting nearly all traditional resources of foreign exchange it is it seems the government is now looking tab to type the kindness of the philanthropist to replenish its rapidly depleting dollars coffers ٹھیک ہے تو traditional resources ہمارے کیا تھے kingdom of saudi arabia اس کے اوپر میں آپ کی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پیسے ویسے نہیں ملیں گے جس طرح پہلے ملتے تھے ٹھیک ہے جو ساوڈی ریبے کے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے پچھے دنوں وہ گئے ہوئے تھے جنیوہ جنیوہ میں ان کی ایک میٹیں ہوئی اس پک تو انہوں نے کہا کہ time to give unconditional aid to anyone is going to end we text our peoples they have some responsibilities they have to do something to text their people so to generate their money for themselves also ٹھیک ہے they also need some structural reforms in pakistan and they were not just saying to pakistan they were saying to everybody لیکن the major جو ان کا focus تھا وہ towards pakistan تھا similarly uae کے پاس جب uae ہمارے پرائمنیس اپسے دنوں گئے ہیں uae تو انہوں نے وہاں سے جا کے پیسے مانگے ہیں ٹھیک ہے تو جب انہوں نے شاید one billion dollar یا two billion dollar دیئے تھے تو اس time انہوں نے کہا کہ ہم میساہم critical condition میں ہے تو آپ ایک billion dollar اور دے دیں تو جو ان کے uae کے president تھے ہر میں نوکر ٹھیک ہے میں میں دے دوں گا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ان کی طرف سے بھی اس طریقے کا جس طرح پہلے response ہاتھا تھا وہ نہیں آیا مین کے ہم یہاں سے بھی exhaust کر چکے ہیں تھارڈ تھا جی چائنا وہ ہماری آ کے مدد کرتا تھا وہ ان critical times سے جب آپ کو یاد ہوگا جب سعودی ریبیا نے ہم سے پیسے مانگے تھے جب ہمارے تھوڑے سے سعودی ریبیا کے ساتھ relations خراب ہوئے تھے انڈر دا پریمیئر شپ آف عمران خان تو تب سعودیہ نے ہم سے پیسے مانگ دیا تھے اور ہم نے چائنا سے لے کے انہیں دے دیا تھے یا جب کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پڑھا پڑھتا تھا تو ہم چائنا کے پاس سلے جاتے تھے لیکن ہر چیز کی نئے ایک limit ہوتی ہے ہر چیز کی ایک limit ہوتی ہے آپ کچھ بھی کر لینا تو everyone will be will be giving their shoulders to you to some extent ٹھیک ہے جب ان کی وہ ایک limit cross ہوگی ہو جائے گی تو وہ کہیں گے بھائی اب میری 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 طرف سے معذرت اب آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حال کرو تو that is the reason behind these traditional sources تھی ہمارے وہ بھی اب ہم سے نظریں چھوڑا رہے ہیں even کہ پیچھے دنوں نا ہمارے جو prime minister شباز شریف صاحب ہیں ان کی statement بھی آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جس کسی country کے فرنڈی جو فرنڈی نیشن ہے اس میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی مانگنے آیا ہے جب میں ان کو call کرتا ہوں تو وہ call نہیں اٹھاتے کہ یہ بھی call کرے گا اور پھر پیسے مانگے گا تو that is the reason کہ یہ یہ دیکھیں کہ ہماری جو situation ہے وہ کہاں پر پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ rock solid credit اب جو پاکستان کی جو finance minister صاحب ہیں یہ dollars لینے کے چکروں میں ہیں ان philanthropists سے تو اس کے لیے بھی ان کو کافی کڑی منت کرنی پڑے گی کیسے کیونکہ ہم نے پہلے ایک دو campaigns کر چکے ہیں جس طرح fundraising campaigns تھی for dams ٹھیک ہے ساری عوام نے پیسے دیئے تھے overseas نے بہت زیادہ پیسے دیئے floods میں عوام نے بہت پیسے دیئے overseas نے بہت پیسے دیئے لیکن ہمارا ملک جو ہے نا وہ corrupt بھی بہت زیادہ ہے ہماری جو political elite ہے نا پیچھے دنوں میں شاید پڑھ رہا تھا ایک مشرف زیادی ہیں آؤثر شہر نہیں ہے یہ ایک analyst ہیں ان کی ایک statement تھی کہ پاکستانی political elite is one of the most stupid جو elites ہوتی ہیں نا in the world وہ ہے ٹھیک ہے میں کہ پاکستان کی جو elite ہے نا اس کو بہت کچھ ملا ہے اور دنیا نے بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے صرف اپنے جو خزانے ہیں وہ بڑے ہیں انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اگر ملک کے لیے وہ 30% بھی کر لیتے 70% اپنے پاس رکھتے تو that will be enough لیکن نہیں ان کا تو کوئی chance ہی نہیں ہے تو اب یہ جو free of cost dollars ہے نا جو کہ philanthropists کی طرف سے آنے ہیں وہ بھی ان کو ایک کافی government کو provide کروانا ہوگا کیا provide کرنا ہوگا کہ credibility and proven track records will be needed میں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو پیسوں کو use کرنے کب واپس کریں گے اور کافی شرائط ہوں گی اس چیز کے اوپر بھی ٹھیک ہے پھردر اگر دیکھیں تو request to overseas اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ overseas کو کچھ request کریں کہ وہ پاکستان کے اندر ڈالر بیجیں کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے جو تھے نا اب اگر ہم ان traditional resources جو آپ کے kingdom of Saudi Arabia UAE اور China کے علاوہ نا اور جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر پیسے آتے تھے نا وہ دو سے تین چیزیں اور تھیں ایک تو ہماری ایک سپورٹس تھی جو کہ تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہے بیس سے پچیس بلیون ڈالرز یا تیس بلیون ڈالرز ٹو 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 ٹی میلین پیپلز کے کنٹری کے لیے کوئی ایک سپورٹس نہیں ہوتی پہلی بات ہمارے پیسے ایک سپورٹس سے آتے تھے دوسرا ہمارا جو issue ہوتا تھا نا جو ہمیں آتے تھے نا وہ آتے تھے ڈیجیٹل روشن پاکستان شاید کوئی ایک وہ تھا وہ بنایا گیا تھا ایک اکاؤنٹ جس کے ذریعے مطلب کے نا آپ کی جو پیسے تھے ان کی جو ٹرانزیکشن تھی ایک تو لیگل ہوتی تھی اور دوسرا وہ بہت زیادہ پیسے آنے لگ گئے تھے میں ان کے پاکستان نے پیشلے کو تقریباً تین سے ہر سال میں ہم نے تھرٹی تھرٹی بلینڈ ڈالر کا جو ہند سے آنا اس کو کراس کی ہے لیکن اس سال جو پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ بھی کم ہو گئے ہیں مطلب کے جو رہمی ٹینس تھے وہ بھی آنے ہی کم ہو گئے تھے نا آلدھو وہ نوٹ ہی واس نوٹ ڈا آنلی ایک جو کریڈٹ ٹکر ہے برائیم نے سایمران خان بلکہ وہ سایم کووڈ تھا حالات کافی خراب گھرانوں کو لوگوں نے باہر سے بہت پیسے بیجے لیکن اب اوورسیز پاکستان کے کس سے یہ ریکویس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب اور کیا وہ واقعی دیں گے ریلی کیا وہ دیں گے اب اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے بکوز جو خان صاحب کو اوورسیز کی کوئی سپورٹ اس لیے بھی تھی کہ وہ ان کے لیے بولتا تھا and they were in opposition against them so the current pdm government were against uh overseas جو بھی ان کی جو پولیسیز تھی خان کی for the of analysis تو اب یہ اللہ بیٹر نو Fasc کے کس طریقے سے وہ آہ آورسیز ریسپونڈ کرتے ہیں اب جو welfare international ڈرسس ہے we will help Pakistan by 2 billion ڈالرز یہ کہا ہے کس نے سیلانا سیلانی ہے انہration aregearak ones ان کے جو چیرمین ہیں انہوں نے bioshiar فروکی صاحب انہوں نے کا ہے کہ okay میں آئے بلین ڈالرز and in five years ٹھیک ہے وہ بات کریں گے خوت فاؤنڈیشن اور جتنے بھی انڈیس ہاؤسپیٹل اور اس طرح کی جتنے بھی ہیں نا ان کے ساتھ کے ہم کسی طریقے سے نا 2 billion dollars جو ہیں وہ arrange کریں ٹھیک ہے اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے کیا ہوگا what will this money do تو اس میں نا کیا ہوگا یہ کوئی اس سے کوئی profit یا کوئی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہونا لیکن ہاں یہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ جو dollars ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس طرح jobs جا رہی ہیں hundreds of people are going to downsize یہ جو ہے اس کے اوپر رکھ جائیں تھوڑی تھوڑی عرصے کے لیے temporary طور پر اور دوسرا یہ کہا کہ کچھ جو lc's ہیں اب اس time جو importers ہیں پاکستان کی زیادہ طرح جو economy ہے وہ import oriented economy ہے مطلب کہ ہم چیزیں باہر سے پہلے بنواتے ہیں پھر ہم ان کو process کرتے ہیں and then we export them ٹھیک ہے تو اب وہ جو import کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ millionary میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں ایک industrial area میں پیشل جنہوں گیا تھا تو وہاں پر جو importers تھے وہاں پر جو industrialists تھے ان سے جب بادشت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں ہم نے جو imports کرنے تھے chemicals جن کی بیس پہ ہماری جو industry چل رہی ہوتی ہے ہمیں وہ chemicals millionary because we have no dollars جب ہمارے پاس dollars نہیں ہوں گے ہم ان کو دیں گے نہیں جب ان کو دیں گے نہیں تو وہ ہمیں کچھ دیں گے نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو letter of credits ہیں یہ کافی مسئلہ بن چک ہے اور می بھی IMF جو ڈیل ہے will be back on track so let's see what happens ٹھیک ہے تو یہ جو ایک ڈال سب کا نیا موو ہے کیا یہ کوئی گل کھلائے گا کیا کچھ فائدہ ہوگا اسی سے time will be telling us so with this buddy i would like to thank you for watching my video if you find it informative and if you are new on this channel then subscribe this channel and press the bell icon so you will be getting the notifications on my next videos by the way thank you for your time to give some sort of your precious time to watch this video okay hopefully it will be helpful and if you don't feel this helpful محسوس نہیں ہوتی تو آپ تھوڑا سا comment box میں مجھے تھوڑا سا mention بھی کر دیں کہ how i can make these videos more beneficial for you تو thank you جی اللہ حافظ جزاک اللہ uw 때 جای اللہ حافظ ہے licائیں گے